اسلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے کیسی تیری خودگرزی ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ مور پہ آ چکا ہے نیکسٹ اپیسوڈ اس کی ٹویس سے بہت 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 ہونے والی ہے آج کیوٹم آپ کو ڈراما سے کیسی تیری خودگرزی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے کیسی تیری خودگرزی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے شمشیر بہت زیادہ دکھے پریشان ہے کیونکہ اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ اپنی والدہ کی آخری چہرہ بھی نہیں دے سکا آخری بار بہت زیادہ دکھے پریشان ہے اور اسی احساس کے لمحے میں وہ زندگی جی رہا ہے بڑی مشکل کشمکش آگئی ہے شمشیر کے اوپر جس کے بعد شمشیر اپنی والدہ کبر پہ جائے گا اور بہت زیادہ دکھے پریشان ہو کے یہی کہے گا کہ میں کتنا بدقسمت بیٹا ہوں کہ آخری بار اپنی ماں کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا مجھے میں اس پشتاوے کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا بڑی مشکل کشمکش آگئی ہے شمشیر پہ لیکن شمشیر مہک کے ساتھ اور مہک اس کا بھرپور ساتھ دے گی اس کو ہمت اور حوصلہ دے گی اور واپس زندگی کی طرف دیکھے آئے گی جس طرح شمشیر نے مہک کا ساتھ دیا ہر قدم پہ اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے اسی طرح مہک بھی محبت کرنے لگ جائے یہ شمشیر سے اور اس کے ہر قدم پہ ساتھ کھڑی رہے گی جبکہ شمشیر کے گھر والوں نے اس کے بابا سائی نے اس سے ہر تعلق ہر رشتہ ہر ناتا سب کچھ ختم کر دیا ہے اور یہی کہا ہے کہ اگر جو اس سے ملے گا شمشیر سے اس کا تعلق اور ناتا بھی مجھ سے ختم ہو جائے گا شمشیر بلکل اکیلہ تنہتر آ رہا گیا ہے لیکن مہک اس کے ساتھ ہے تو ساری دنیا اس کے ساتھ ہے جبکہ دوسری تر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مہک کے چھوٹی بہنیدہ کی شادی ہو گئی اس کے قزن سے یعنی اس کا قزن مہک کو پسند کرتا تھا لیکن قسمت اور مقدر کے سب کھیل ہیں شادی ہو گئی ہے اس کے ساتھ یعنی مہک کی چھوٹی بہن کی ساتھ ہو گئی ہے جس کے بعد شادی کی پہری رات میں یہی کہتے ہیں ایک دوسرے کے کہ ہمارے خواب الگ الگ ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے کہ ایک جیسے خواب دیکھیں گے تو ان کی تابع بھی بہت جلد مکمل ہو جائے گی لیکن جو کچھ مہک کے ساتھ ہو گیا ہے اس کی بہن کو بھی کچھ نہ کچھ پرابلمز کریئٹ ہوں گے کچھ نہ کچھ مشکل تو دیکھنے پڑیں گے یعنی ڈراما سے کیسے تیری خودگرسی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں ایک طرف مہد بڑی پریشان ہے شمشیر کو لے کے یعنی شمشیر اتنی مہنت مزدوری کرے گا مہنت سے کمارا ہے ایک ایک روپیا یعنی پچاس روپیا بھی بچتے ہیں اس کو تو بہت خوش ہو جاتا ہے یعنی وہ اتنی مہنت جو کر رہا ہے مہت کی وجہ سے ہی کر رہا ہے اور اس کو احساس ہو رہا ہے پیسے کے قیمت کا یہ وہ کس طرح سے پہلے پیسے لٹاتا تھا اور مہت کے ساتھ وہ زندگی گزار اس کو ایک ایک روپے کے قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودگرسی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیسے رہے گئے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر دنے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹفر کریں سن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کیسی تیری خودگرز آزین بہت زیادہ انٹرسٹنگ مور پہ آ چکا ہے نیکسٹ اپیسوڈ اس کی ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہے آج کیوں ڈیم آپ کو اور ڈراما سے کیسی تیری خودگرز کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں آزین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے کیسی تیری خودگرز کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آزین آپ دیکھیں گے شمشیر بہت زیادہ دکھے اور پریشان ہے کیونکہ اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ اپنی والدہ کی آخر چہرہ بھی نہیں دے سکا آخری بار بہت زیادہ دکھے اور پریشان ہے اور اسی احساس کے لمحے میں وہ زندگی جی رہا ہے بڑی مشکل کشمکش آ گئی ہے شمشیر کے اوپر جس کے بعد شمشیر اپنی والدہ کبر پہ جائے گا اور بہت زیادہ دکھے اور پریشان ہو کے یہی کہے گا کہ میں کتنا بدقسمت بیٹا ہوں کہ آخری بار اپنی ماں کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا مجھے میں اس پشتاوے کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا بڑی مشکل کشمکش آ گئی ہے شمشیر پہ لیکن شمشیر مہک کے ساتھ اور مہک اس کا بھرپور ساتھ دے گی اس کو ہمت اور حوصلہ دے گی اور واپس زندگی کی طرف دیکھے آئے گی جس طرح شمشیر نے مہک کا ساتھ دیا ہر قدم پہ اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے اس طرح مہک بھی محبت کرنے لگ جائے یہ شمشیر سے اور اس کے ہر قدم پہ ساتھ کھڑی رہے گی جبکہ شمشیر کے گھر والوں نے اس کے بابا سائی نے اس سے ہر تعلق ہر رشتہ ہر ناتا سب کچھ ختم کر دیا ہے اور یہی کہا ہے کہ اگر جو اس سے ملے گا شمشیر سے اس کا تعلق اور ناتا بھی مجھ سے ختم ہو جائے گا شمشیر بلکل اکیلہ تنہتر آ رہا گیا ہے لیکن مہک اس کے ساتھ ہے تو ساری دنیا اس کے ساتھ ہے جبکہ دوسری تر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مہک کی چھوٹی بہن ایتا کی شادی ہو گئی اس کے قزن سے یعنی اس کا قزن مہک کو پسند کرتا تھا لیکن قسمت اور مقدر کے سب کھیل ہیں شادی ہو گئی ہے اس کی اس کے ساتھ یعنی مہک کی چھوٹی بہن کے ساتھ ہو گئی ہے جس کے بعد شادی کی پہری رات وہ یہی کہتے ہیں ایک دوسرے کے کہ ہمارے خواب الگ الگ ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے کہ ایک جیسے خواب دیکھیں گے تو ان کی تابع بھی بہت جلد مکمل ہو جائے گی لیکن جو کچھ مہک کے ساتھ ہو گیا ہے اس کی بہن کو بھی کچھ نہ کچھ پرابلمز کریئٹ ہوں گے کچھ نہ کچھ مشکل تو دیکھنے پڑیں گے یعنی ڈراما سے کیسے تیری خودگرسی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں ایک طرف مہد بڑی پریشان ہے شمشیر کو لے کے شمشیر اتنی محنت مزدوری کرے گا محنت سے کمارا ہے ایک ایک روپیا یعنی پچاس روپے بھی بچتے ہیں اس کو تو بہت خوش ہو جاتا ہے یعنی وہ اتنی محنت جو کر رہا ہے مہت کی وجہ سے ہی کر رہا ہے اور اس کو احساس ہو رہا ہے پیسے کے قیمت کا یہ وہ کس طرح سے پہلے پیسے لٹاتا تھا اور مہت کے ساتھ وہ زندگی گزارا اس کو ایک ایک روپے کے قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودرزی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیسے ریگر اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگ گیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر دے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹفر کریں سن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتیوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ مور پہ آ چکا ہے نیکسٹ اپیسوڈ اس کی ٹویس سے بہت پور ہونے والی ہے آج کے اوڑے میں آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے شمشیر بہت زیادہ دکھے پریشان ہے کیونکہ اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ اپنی والدہ کی آخر چہرہ بھی نہیں دے سکا آخری بار بہت زیادہ دکھے پریشان ہے پہ جائے گا اور بہت زیادہ دکھے پریشان ہو کہ یہی کہے گا کہ میں کتنا بدقسمت بیٹا ہوں کہ آخری بار اپنی ماں کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا مجھے میں اس پشتاوے کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا بڑی مشکل کشمکش آگئی ہے شمشیر پہ لیکن شمشیر مہک کے ساتھ اور مہک اس کا بھرپور ساتھ دے گی اس کو ہمت اور حوصلہ دے گی اور واپس زندگی کی طرف دیکھے آئے گی جس طرح شمشیر نے مہک کا ساتھ دیا ہر قدم پہ اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے اسی طرح مہک بھی محبت کرنے لگ جائے گی شمشیر سے اور اس کے ہر قدم پہ ساتھ کھڑی رہے گی جبکہ شمشیر کے گھر والوں نے اس کے بابا سائی نے اس سے ہر تعلق ہر رشتہ ہر ناتا سب کچھ ختم کر دیا ہے اور یہی کہا ہے کہ اگر جو اس سے ملے گا شمشیر سے اس کا تعلق اور ناتا بھی مجھ سے ختم دیکھیں گے کہ مہک کی چھوٹی بہن ایتا کی شادی ہو گئی اس کے قزن سے یعنی اس کا قزن مہک کو پسند کرتا تھا لیکن قسمت اور مقدر کے سب کھیل ہیں شادی ہو گئی ہے اس کی اس کے ساتھ یعنی مہک کی چھوٹی بہن کی ساتھ ہو گئی ہے جس کے بعد شادی کی پہری رات میں یہی کہتے ہیں ایک دوسرے کے کہ ہمارے خواب الگ الگ ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے کے ایک جیسے خواب دیکھیں گے تو ان کی تابع بھی بہت جلد مکمل ہو جائے گی لیکن جو کچھ مہک کے ساتھ ہو گیا ہے اس کی بہن کو بھی کچھ نہ کچھ پرابلمز کریئٹ ہوں گے کچھ نہ کچھ مشکل تو دیکھنے پڑیں گے یعنی ڈراما سے کیسے تیری خودگرسی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں ایک طرف مہت بڑی پریشان ہے شمشیر کو لے کے یعنی شمشیر اتنی مہنت مزدوری کرے گا مہنت سے قیمت کا یہ وہ کس طرح سے پہلے پیسے لٹاتا تھا اور مہر کے ساتھ وہ زندگی گزارہ اس کو ایک ایک روپے کی قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودگرسی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیسے لائے گئے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھے لگ گیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹفیر کریں سن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ مور پہ آ چکا ہے نیکسٹ اپیسوڈ اس کی ٹویس سے بہت پور ہونے والی ہے آج کے اوڈے میں آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے شمشیر بہت زیادہ دکھے پریشان ہے کیونکہ اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ اپنی والدہ کی آخر چہرہ بھی نہیں دے سکا آخری بار بہت زیادہ دکھے پریشان ہے اور اسی احساس کے لمحے میں وہ زندگی جی رہا ہے بڑی مشکل کشمکش آگئی ہے شمشیر کے اوپر جس کے بعد شمشیر اپنی والدہ کبر پہ جائے گا اور بہت زیادہ دکھے پریشان ہو کے یہی کہے گا کہ میں کتنا بدقسمت بیٹا ہوں کہ آخری بار اپنی ماں کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا مجھے میں اس پشتاوے کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا بڑی مشکل کشمکش آگئی ہے شمشیر پہ لیکن شمشیر مہک کے ساتھ اور مہک اس کا بھرپور ساتھ دے گی اس کو ہمت اور حوصلہ دے گی اور واپس زندگی کی طرف دیکھے آئے گی جس طرح شمشیر نے مہک کا ساتھ دیا ہر قدم پہ اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے اسی طرح مہک بھی محبت کرنے لگ جائے یہ شمشیر سے اور اس کے ہر قدم پہ ساتھ کھڑی رہے گی جبکہ شمشیر کے گھر والوں نے اس کے بابا سائی نے اس سے ہر تعلق ہر رشتہ ہر ناتا سب کچھ ختم کر دیا ہے اور یہی کہا ہے کہ اگر جو اس سے ملے گا شمشیر سے اس کا تعلق اور ناتا بھی مجھ سے ختم ہو جائے گا شمشیر بلکل اکیلہ تنہتر آ رہا گیا ہے لیکن مہک اس کے ساتھ ہے تو ساری دنیا اس کے ساتھ ہے جبکہ دوسری در ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مہک کی چھوٹی بہن ایتا کی شادی ہو گئی اس کے قزن سے یعنی اس کا قزن مہک کو پسند کرتا تھا لیکن قسمت اور مقدر کے سب کھیل ہیں شادی ہو گئی ہے اس کے ساتھ یعنی مہک کی چھوٹی بہن کے ساتھ ہو گئی ہے جس کے بعد شادی کی پہری رات وہ یہی کہتے ہیں ایک دوسری کے کہ ہمارے خواب الگ الگ ہے لیکن ہم ایک دوسری کے ساتھ رہے کہ ایک جیسے خواب دیکھیں گے تو ان کی تابع بھی بہت جلد مکمل ہو جائے گی لیکن جو کچھ مہک کے ساتھ ہو گیا ہے اس کی بہن کو بھی کچھ نہ کچھ پرابلمز کریئٹ ہوں گے کچھ نہ کچھ مشکل تو دیکھنے پڑیں گے یعنی ڈراما سے کیسے تیری خودگرسی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں ایک طرف مہد بڑی پریشان ہے شمشیر کو لے کے یعنی شمشیر اتنی مہنت مزدوری کرے گا مہنت سے کمارا ہے ایک ایک روپیا یعنی پچاس روپیا بھی بچتے ہیں اس کو تو بہت خوش ہو جاتا ہے یعنی وہ اتنی مہنت جو کر رہا ہے مہت کی وجہ سے ہی کر رہا ہے اور اس کو احساس ہو رہا ہے پیسے کے قیمت کا یہ وہ کس طرح سے پہلے پیسے لٹاتا تھا اور مہت کے ساتھ وہ زندگی گزار اس کو ایک ایک روپے کے قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودگرسی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیسے رائے گئے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹفیر کریں سن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی مل دوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ